نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے من پرسندی ٹیوب چینل ایم ایس ٹیکنیکل کھیتی میں کسان بھائیو جس سمیں ہمارے آلو کی فصل لگ بھگ 20 سے 25 دن کے اسپاس کی ہو جاتی ہے اور ہم اس میں پہلی سپری لگانے کی سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیبل ایک بات بہت زیادہ آتی ہے کہ ہمیں آپ نے آلو کی فصل میں کونسی سپری لگان چاہیے کتنی ماترام لگان چاہیے اسپری کے لیے سب سے اچھی طبق کونسی رہے گی جس سے ہمارے آلو کی جو پودھیں وہ سوست رہیں تانہ موٹا رہے پتیا چوڑے رہے اور آلو کے پودھوں کی جڑے مجبوط رہیں اور آلو کے پودھوں میں آلو کا پڑا زیادہ ہو ارثہ تو اس میں زیادہ سے زیادہ آلو پڑھ سکیں جس سے ہمیں آلو کی جو پیدوار ہے وہ بمپر مل سکیں پر انتو کافی کسان بھائی کیا سوچتے ہیں جب ہم آلو کی فصل میں زیادہ کھاڈ ڈالیں گے زیادہ فیٹ لیلے ڈالیں گے زیادہ اسپریے کریں گے تو ہمیں آلو کی پیدوار ساندھر مل سکتی ہے کسان ہوئیوں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بس آپ کو دھیان کیا کرنا ہے کھاڈ اور فیٹ لیلے بلکل سنتورت ماترہ میں ڈالنا ہے اور کیول آپ کو سمیسے کام کرنا ہے یدی آپ اپنے آلو کی فصل میں سمیسے کھاڈ فیٹ لیلے ڈالیں گے اور پودھے کی ضرورت کے انیسواری آپ اس میں کھاڈ بگرہ ڈالیں گے تو آپ آلو کی فصل سے بڑھی اور ساندھر اتپادن لے سکتے ہیں کسان ہوئیوں تو کسان ہوئیوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسا دوائیہ بتاؤں گا ایسا ایک سپری بتاؤں گا جسے آپ یہ دی سمیسے کرتے ہیں تو آپ اپنے آلو کی فصل سے بڑھی اور ساندھر اتپادن لے سکتے ہیں کسان ہوئیوں میں نے اکثر دیکھا ہے کافی کی سنوائی کیا کرتے ہیں کہ اپنے آلو کی فصل میں جو پہلی سپری لگاتے ہیں وہ لگ بھگ تیس سے پہتیس دن کا اسپاس لگاتے ہیں تو آپ بشیج دھیان رکھیں کہ آلو کی فصل میں جو پہلی سپری وہ آپ کو لگ بھگ تیس دن سے پہلے پہلے لگانی ہے ارثات آپ کا آلو ایک مہینے سے پہلے پہلے ہونا چاہیے ایک مہینے کے بعد آپ کو دوسرے سپری کی تیاری کرنی ہے کی سنوائیو ارثات جو چالیس دن کی فصل پر آپ کو اسپریے کرنی ہے وہ دوسری اسپریے کرنی ہے یہ دی آپ کی فصل چالیس دن کا اسپاس کی ہو چکی ہے اور آپ کو اس میں دوسری اسپریے لگانی ہے تو یہ ویڈیو بھی میں نے کسانمہ یہ بنا کر چینل پر ڈال لکھئے آپ اسے جا کر دے سکتے ہیں پرندر کسانمہ یہ سمیں ہم بات کر رہے ہیں پہلی اسپریے کی تو پہلی اسپریے کسانمہ یہ اپنے آلو کی فصل پر آپ کو لگ بھا پچھتے دن کے بستہ میں جرور لگا دن چاہیے پہلی اس پر Yup مارکٹ سے دولے لے کر آنے یہ آrew ایک کلوگرام پرتی ایکل ہوا ایک کنگی cut پر تیکل کنگی cut قیتنا سکتے ہیں کنگی dav brought estem.8% چوتھا اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے ایک ٹونک ٹونک آپ سیجنٹا کی ایسے بھی ان لے سکتے ہیں یہ آپ جیبا ایگرو کا شیپٹان لے سکتے ہیں دونوں ہی ٹونک بیسٹ کے سنوائیو اور دونوں سے کیول آپ کو ایک ہی لینا ہے اس کی یہ دھی ہم ڈوش کی بات کریں یہ دھی آپ کی فصل نورمل ہے صحیح چل رہی ہے تو آپ کو دو سو پچاس ایمیل پر تیکڑ لینا ہے یہ دھی آپ کی فصل ہلکی ہے تو آپ کو پانچ سو ایمیل پر تیکڑ لینا ہے یہ سب ہی دوائیاں آپ کو مارکٹ سے ل گھول تیار کرنا ہے گھول تیار کرتے سامنے آپ کو ایک بات کا بشت دیا نکھنا ہے جو آپ نے این پی کے انیس نیس لیا ہے اس کا گھول آپ کو الگ بالٹی میں تیار کرنا ہے اور جو باقی دوائیاں کی سانوائیو جو آپ کو فنگی سائید ہے کیتنا سکے اور آپ کا ٹونک ہے یہ آپ کو دوسری بالٹی میں گھولنا ہے مالی جی آپ کو اپنے آلو کی فصل میں چھے ٹک کی پانی لگانا ہے تو آپ کو دو بالٹی شیل پانی کرنا ہے آپ کوی به پانی کا شیل پانی کرنا ہے آپ کو این پی کے انیس لیٹر پانی کرنا ہے کیا تیکھ کرنا ہے اور جو باقی سالوں میں شیل پانی کرنا ہے اس کے لیٹر دنیا ہے اس پر کہہ ھے گھول آپ کو پرہ کرنا ہے پہلے آپ آvardہ پانی سے بھر لے اور آدھا پانی سے بھرڈے کے بعد میں ایک لیٹر دوائی ڈال دیں اور پمپ کو پورا بھر لیں اس کے بعد کسپر nast erm Throughout you رہے ہیں آپ کے خیر میں پریابت نمی ہونی چاہیے موسم صاف ہونا چاہیے اور اس پر ہمیشہ لگ بھگ دس بجے کے بات کرنا چاہیے ارثات صبح کی اوز اپنے خیر میں نہیں ہونی چاہیے تو یہ دی کسار میں آپ اس دعویٰ کو مارکٹ سے لے کر آتے ہیں اور اپنے آلو کی پچھل میں صحیح طریقے سے اپلائی کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی آلو کی پچھل میں نہ تو کوئی روگ آئے گا پودے سوست رہیں گے تنے موٹے رہیں گے پتیا چوڑی رہیں گے اور آپ کے آلو کا پودھوں میں آلو زیادہ سے زیادہ بند سکیں گے جس سے آپ کو آگے جا کر ان کی جو پیداوار ہے وہ ساندھر اور بڑھیا مل جائے گی سن بھائیو یہ دی سن بھائیو آپ کو کسی انیہ فسد کا باریم کو جان کر چاہیے تو آپ مجھے کمینٹس کر سکتے ہیں یہ دی میرے دوارہ دیگے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئے کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب پریں تھینکس فر واشنگ مائی ویڈیو